دیکھ ساری زندگی وہ ڈیل کا نتیجہ ہے زیاو لک کی پیداوار ہے ڈیل کر کے وہ یہاں اقتدار میں آیا ہے ڈیل کر کے باجبہ کے ساتھ وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے لیے آتا ڈیل کے نتیجے ان میں اس نے اس کو ایکسٹینشن دی ڈیل کے نتیجے میں ہی پچھلے سال ان کو اقتدار ملا وہ جو ڈیلر ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں ہوتے ڈیلر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو جس نے ڈیفینڈ کیا عمران خان اس وہ تو جیل میں ہے اور جس نے کہا اب سلوکلی ناٹ وہ تو جیل میں ہے جس نے کہا بیکرزار ناٹ چوزر جس نے غلامی کا توقع قبول کر کے اور اقتدار حاصل کیا اور اس سازش کے تاعت وہ مدعی اور منصف بن کے آج لندن میں یاشاں ککے پھیکے ہیں یہ بدقسمت قوموں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے ہیروز کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے غزداروں کو اپنے اقتدار میں لاتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اس لیے آج پوری قوم نائنٹی پرسنٹ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آج اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جن کی پرابٹیز باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جن کے اقتدار باہر ہیں جو صرف آپ کے اوپر حکمانی کرنے آتے ہیں ساکھ دار ہو شباشی ہو نواشی ہو ان کو کیا لگے اس کا مطلب ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہم نے الیکشن کرانے ہیں بھائی آج جو جبر اور خوف کی فضاء ہے آج تو آپ کے اپنے کرو نگران ہو کس کے نگران ہو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ایکسٹنشن ہے آپ کی راجہ ریاض اور شباش شریف کی آپ تو ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے عمران خان کے بغیر آپ الیکشن کراؤ آپ کا الیکشن سے کیا کام ہے آپ کو ہم کی فیسلیٹیٹ کریں گے تمام پریڈٹر پارٹیز برابر ہیں آپ لیول بلینگ فیلڈ دو ہمارے برکرز ہمارے کارکن ہمارے بیٹرز آپ اٹھائے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی میسیج کے رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ امپورشل نہیں ہیں آپ پورشل ہیں آپ جانبدار ہیں اور یہ آپ کا طرز عمل اور آج آپ کی یہ گفتگو جو کاکر صاحب کی ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں آپ صرف شباز شیف اور نواز شیف کی آشیبات اور اسٹیبلشمنٹ کی دودھ میں بیٹھ کے یہاں آپ نے اقتدار حاصل کیا اور اس کے توالت کے خاطر آج آپ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج جو بازیابی کی حمر دے رہے ہیں یہ بتائیں کہ وہ تھے کس کے پاس یہ ان کی بلکل ذمہ داری ہے اور اگر وہ نہیں بتاتے ہیں یا وہ نہیں دیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا اور خانون کا مطابق ہونا چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ زمانت کا معاملہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا ابھی در یہ دس کا دسائل نہیں ہو رہا کہ آپ انکام رہ کرنے میں دیکھیں ان کو چاہیے تھوا کہ سب سے پہلے زمانت کا فیصلہ کریں بھئی آپ ان کیمرہ کر لیں لیکن زمانت کا فیصلہ پہلے کریں ان کیمرہ ٹرائل اور اوپن ٹرائل کا فیصلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے وہ اس کا زمانت کسی بھی بنیاد پر روکی نہیں جا سکتی آپ کو یاد ہوگا جو نیچے والے جج صاحب ہیں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی ہائی کورٹ میں ریٹ پیننگ ہے کہ جی میں منڈے کو حرال میں فیصلہ کروں گا منڈے کو چھپی کر لیں پھر جمرات کو فیصلہ کروں گا پھر فرائیڈے کو بیچ میں ایک دن آئے اور سچڑے کو دیٹھ لیں پھر چھپی کر لیں پھر جب آتے ہیں بندے والے اگلے منڈے کو وہ پھر آ کر کہتے ہیں کہ جرام اس میں کوئی سنٹیفیکیٹ کی غلطی ہے وہ میں درست کروں گا پھر چار دن بعد وزید یعنی بیس دن لگا کے انہوں نے صرف ٹیکنیکلیٹیز پہ یا چھٹیاں کر کے ڈھلے کیا اس کے بعد خارج کرتی یا جب آپ نے خارج کرنا تھا پہلے دن کر دیں اور سیمللی ان جج صاحب کا علیہ بھی افسوس کی بات ہے کہ آپ میریٹ پہ فیصلہ کریں چیف جسل صاحب کے پاس جبلی کیس ہے یاد زمانت بنتی ہے زمانت دیں نہیں بنتی آپ خارج کریں لیکن یہ قابل زمانت جرم ہے جس کی سزار مکسیمم دو سال ہے بدغزمتی یہ ہے کہ یعنی پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو جس نے ڈیفینڈ کیا عمران خان اس وہ تو جیل میں ہے اور جس نے کہا اپسلوٹلی ناٹ وہ تو جیل میں ہے جس نے کہا بیگرزار ناٹ چوزر جس نے غلامی کا توقع قبول کر کے اور اقتدار حاصل کیا اور اس سازش کے تاعت وہ مدعی اور منصف بن کے آج لندن میں یعشن کفے پھیر رہے ہیں یہ بدقسمت قوموں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے ہیروز کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے غداروں کو اپنے اقتدار میں لاتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اس لیے آج پوری قوم نائنٹی پرسنٹ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آج اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جن کی پراپرٹیز باہر ہیں جن کے بچے باہر ہیں جن کے اقتدار باہر ہیں جو صرف آپ کے اوپر حق بنانی کتے ہیں ساکھ ڈار ہو شباشی ہو نواز شیب ہو ان کو کیا لگے کہ آج ڈالر جی اچھا چلا گیا ان کو کیا لگے ان کو دوسارا سر آخری سوال یہ بتائیں کہ کاکر صاحب کا بیان عمران خان صاحب اس کی پارٹیز میں تعلق کیسے دیکھ رہے ہیں میں شدید رضمت کرتا ہوں کاکر صاحب کے اس بیان کو کہ اس کا مطلب ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہم نے الیکشن کرانے ہیں بھائی آج جو جبر اور خوف کی فضاء ہے آج تو آپ کی اپنے کرو نگران ہو کس کے نگران ہو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ایکسٹنشن ہے آپ کی راجہ ریاض اور شباشیو کی آپ تو ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو آپ کو کس نے یہ حق لیا ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ الیکشن کراؤ آپ کا الیکشن سے کیا کام ہے آپ کو ہون کی فیسلیٹیٹ کریں گے تمام پریٹر پارٹیز برابر ہیں آپ لیول بلینگ ویڈ دو ہمارے برکرز ہمارے کارپن ہمارے ویڈرز آپ اٹھائے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ بھی میسیج کے رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ امپارشل نہیں ہیں آپ پارشل ہیں آپ جانبدار ہیں اور یہ آپ کا طرز عمل اور آج آپ کی یہ گفتبو جو کاکر صاحب کی ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں آپ صرف شباز شریف اور نواز شریف کی عاشقباد اور اسٹیپلشمنٹ کی دودھ میں بیٹھ کے یہاں آپ نے اقتدار حاصل کیا اور اس کی اتوالت کے خاطر آج آپ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں شباز شریف نواز شریف کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ ہم نے ڈیل کرتے نواز شریف کو وطن محفظ خوش کرتے ہیں وہ پہلے سارے زندگی وہ ڈیل کا نتیجہ ہے زیاو لک کی پیداوار ہے ڈیل کر کے وہ یہاں اقتدار میں آیا ہے ڈیل کر کے باجوا کے ساتھ وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے لیا تھا ڈیل کے نتیجے ان میں اس نے اس کو ایکسٹینشن دی ڈیل کے نتیجے میں ہی پچھلے سال ان کو اقتدار ملا وہ جو ڈیلر ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں ہوتے ڈیلر اور لیڈر میں ڈیل کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں